سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ڈو اور ڈائی والی سیچوئیشن ہے تھوڑی سی پہلے میچ پر ہی میرے خیال ہے بات کر لی جائیں میرے خیال میں پاکستان کے اوپنرز نے بہرحال اچھا کھیلائے انہیں کچھ ایک سکور کیا اس کے بعد جو ہے وہ یہ ابھی تیسری ویکٹ گریہ ہے اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہوئے لگتے ہیں لیکن پاکستان کے ایک کھلاڑی اگر جم کر کھیلتے ہیں اور بیٹنگ کو اپنا مین ٹارگٹ کرتے ہیں اس وقت وہ تو باری بعد میں آئے گی کہ بولرز کیا کرتے ہیں لیکن بیٹنگ میں انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا اس لیے کہ ان کا سکور بہت کم ہے رن ریٹ کم ہے اور اس کو تین سو تک لے جانے کی کوشش کرنی ہوگی یا اس سے آگے لے جانے کی کوشش کریں گی پھر میچ ان کے ہاتھ میں رہ سکے گا اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تین کھلاڑی جو آؤٹ ہوئے ہیں اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا سفیشنٹ رن ریٹ یا ہمارے پاس رنز موجود ہیں کہ ہم میچ کو اپنے حق میں سمجھ سکیں سرے دست ایسی صورتحال نہیں ہے لیکن ہے ایسی صورتحال کہ پاکستان کو ہر حالت میں یہ میچ اور آنے والے تین اور میچز جو ہیں وہ لگاتار جیتنے ہیں بلکل اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کرے اور آج کا میچ جیت لے ہم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین ایک طرف اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے مساکہ معیشت کی پیشکش کی جاتی ہے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آصیف علی زرداری کی جانب سے بھی اس بات کا اندیا دیا جاتا ہے کہ حکومت سے کچھ معاملات پر بات ہو سکتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ انہی پارٹیز کی جو نوجوان کا عادت ہے اس کا موقع بلکل ہی مختلف ہے مریم نواز صاحبہ کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کو وہ کسی بھی قسم کا کوئی موقع نہیں دیں گے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ایک تحریک چلائی جائے جس کا ایک اندیا دیا گیا تھا اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس بات پر قائم ہے کہ اسی تحریک کو آگے لے کر بڑھنا ہے پچھلے چند دنوں میں کس کے کیا بیانات آتے رہے اس حوالے سے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے آپ نے دیکھا کہ بزرگ قیادت کا موقع کچھ اور ہے اور نوجوان قیادت کا موقع کچھ اور ہے لگاری صاحب اپوزیشن کی بزرگ اور نوجوان قیادت کے بیٹھ جو اختلاف ہے یہ حکومت کے لیے کی نتائج کا حامل ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ حکومت اس بات پر خوش ہو سکتی ہے کہ جناب بزرگ قیادت میں اور نوجوان قیادت میں ڈیفرنسز ہیں اختلاف ہیں اور دونوں ملک کی لیڈرشپ دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جناب نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان اور اختلاف رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کی بھی جا رہے ہیں لیکن یہ ایک بورڈر لائن ہے جو بلاول نے اور مریم نواز نے کھینچی ہے اور اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی سیاست اس سیاست کے مطابق نہیں ہوگی جو ان کے بزرگ چاہتے ہیں وہ جس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات کو سموتھ لی آگے لے جایا جائے نہ تو حکومت کی طرف سے ایسا کوئی انٹینشن ہے اور نہ ہی اپوزیشن کی نوجوان قیادر کی طرف سے ایسا کوئی انٹینشن ہے کہ اس طرح کے معاملات سموتھ لی آگے جا سکیں میرے خیال میں یہ دونوں جائیں گے احتجاج کی طرف بلاول بھی اور مریم نواز بھی اور اس سے چیزیں شاید حکومت خود نہیں سمبھال سکے گی ابھی تک تو اس بات کا حساس نہیں ہے دیکھیں آگے چل کر کیا احساس ہوتا ہے لیکن لگاری صاحب کیا اپوزیشن کی جو بزرگ قیادت ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے سے گریزہ ہیں اور یہ جو نوجوان قیادت ہے یہ تو ہر حال میں ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک چلائے گی جس طرح سے لگ رہا ہے لگ رہا ہے اس لیے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ چونکہ مفاہمت کی بڑی علامت سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے پچھلے دس سال میں کئی مقامات پر اپنا مفاہمت کی ہے اور مضاہمت کا راستہ ترک کیا انہوں نے اینکیم کے ساتھ مفاہمت کی انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ مفاہمت کی اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں میاں نواز شریف کی طرف سے دی گئی دعوت میں جب وہ آخری بار بتا اور صدر مملکت گئے تھے تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی اپوزیشن تو کریں گے لیکن ہم آپ کی آپ کے لئے مسائل پیدا نہیں کریں گے سال آپ کے خلاف میدان میں آئیں گے انہوں نے ایسے ہی کیا اسی طرح سے شعباز شریف جو ہیں وہ بہت سوفٹ لہجے میں بات کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک طور پر آگے بڑیں لیکن نوجوان قیادت کو بہرحال پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا اسپیس ملنے والا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ اسپیس ضائع کیا تو پھر ان کے پاس بہت کم کچھ رہ جائے گا لیکن لگاری صاحب اس ساری سچویشن میں حکومت کے پاس معاشر مشکلات سے نکلنے کے لئے کیا آپشنز رہ جاتے ہیں نہیں میرے خیال میں حکومت کے پاس ایک آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرے حکومت کو یہ راستہ اختیار کرنا ہے اس لیے کہ ابھی تک پاکستان میں لیجسلیشن شروع نہیں ہوئی ہے پاکستان میں قانون سازی کے مسائل جوں کے تو اپڑے ہوئے ہیں اس پاکستان آگے بڑھنے کی طرف ابھی بڑی پیش قدمی نہیں کر سکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے حکومت ایک بیانیاں لے کر چل رہی ہے کہ چور چور ڈاکو ڈاکو بدماش بدماش اور لٹیرے لٹیرے اس طرح کا جو ہے نیریٹیو لے کر چل رہی ہے اور وہ خیال ہے کہ اسی پر ہی وہ لوگوں کو مطمئن کر سکے گے لیکن لوگ اس پر مطمئن نہیں ہیں اس لیے کہ چور چور ڈاکو ڈاکو کی صداوں کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مہنگائی بڑی ہے جس طرح سے مشکلات بڑی ہیں جس طرح سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑی ہیں جس طرح سے لوگوں کا جو لوگوں کا طرز زندگی ہے اس پر بہت بڑے طریقے سے حصرات مرتب ہوئیں لوگ اب ان باتوں سے مطمئن ہونے والے نہیں ہیں وہ یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں آپ ان کو چور ڈاکو کر رہے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں میں خود آپ کے بارے میں بڑے سوارات ہو رہے ہیں تو ان سوارات کا جواب دینا حکومت کے لیے روز بروز مشکل ہوتا جائے گا بلکل اور لگاری صاحب یہ ساری باتیں تو ایک طرف لیکن مریم نواز شریف قواجہ سعاد رفیق علی زردداری صاحب کے حوالے سے ایک اینکر کچھ انکشافات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اب بارگین نہیں بلکہ پری بارگین ہوگی مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں بارگین کا دور ختم پلی بارگین ہی ہوگی اگر ہوگی لگاری صاحب کیا مریم نواز شریف کے تحریک چلانے سے سٹیٹ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا اور ویسے یہ اینکر کس فیصلے کی بات کر رہے تھے میرے خیال میں وہ بہت سے چیزوں کے بارے میں خود بھی کلیر نہیں ہیں اس لیے کہ جو صورتحال ہے گراؤن کی وہ مختلف ہے اور جن کیسز کی وہ بات کر رہے ہیں اور ابھی تک تو ان کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی نکل کر نہیں آئی ہیں کہ کیا چیز نکلی ہے پراغون میں اور کیا چیزیں ثابت ہو رہی ہیں خاجہ سعید رفیق پر خاجہ سلمان رفیق پر کس طرح کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کا طریقہ کار کیا ہے نتائج کیا نکلیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جس طرح سے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کے مطابق ہوگا مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات کہ ہم جدہ میں تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ان کی یہ ایک عادت ہے کہ شام کے وقت وہ اخبارات سنتے ہیں اور چودری صاحب ان کو اخبارات کی خبریں پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو ایک خبر جو ہے شیخ رشید صاحب کے بارے میں تھی اور شیخ رشید صاحب کا یہ بیان تھا کہ جی بینظیر بھٹو کے ساتھ حکومت کے یعنی پروید مشرب کی حکومت کے معاملات اس بات پر تیہ ہوں گے کہ عدالتوں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اگر عدالتوں کا فیصلہ محترمہ بینظیر بھٹو کے حق میں ہوا تو پھر ان کے اس مطابق فیصلہ ہوگا اگر ان کے خلاف ہوا تو پھر ہم اس طریقے سے فیصلہ کریں گے تو اس خبر کو میاں نواز شریف تین چار بار پڑھوایا تھا تو میرے خیال میں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ تین چار بار سنی جائیں گی کہ فیصلہ کیا آتا ہے اور خاجہ سعاد رفیق کے معاملات کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور میاں نواز شریف کی اپیلوں پر کیا فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد ہی چلیں گے بارگین کی طرف جائیں اپلی بارگین کی طرف دیں لیکن لغاری صاحب کیا لگتا ہے خواجہ سعاد رفیق نے کوئی پولیٹیکل ایمینسٹی مانگی ہوگی اور وہ تابدہار بچہ بن کے رہیں گے یہ بہرحال اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں خاجہ سعاد رفیق نے اب تک اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھا ہے اور ان کا سیاسی کیریئر خاصہ کلین ہے اور انہوں نے چیزیں اس طرح سے نہیں کی ہیں اور ابھی تک ان کے اوپر پارٹی سے یا قیادت سے بے وفائی کا کوئی داغ بھی نہیں ہے اب اگر وہ گھبرا گئے ہیں اپنی حراست کے دوران اور وہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں تو یہ چونکہ دینے والی باتیں ہوں گی اور پارٹی والوں کے لیے مایوس کن ہوں گی لیکن اب تک کی صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ شاید خاجہ سال رفیق آسانی سے یہ نہیں کریں گے لیکن لگاری صاحب کیا واقعی زرداری صاحب جو ہیں وہ نواز لی کے لیڈران سے پہلے ہی اپنے معاملات طے پا لیں گے نہیں معاملات طے کیا نہیں ان کو پتا ہے کہ اس ڈیڈیشر سسٹم کے اندر چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہیں اور انہوں نے بھگتا ہے ساری زندگی انہوں نے زندگی کا ایک بڑا اپنے بچوں کا پورا بچپن انہوں نے اسی طرح سے دیکھا ہے اور ابھی تو میرے خیال میں آسفہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی وہ جیل میں تھے اور انہوں نے زندگی جو ہے وہ ایک خاصے خاصے لمبے عرصے تک انہیں جیل کاٹی دو مرتبہ کی عمر قید کی سزائیں کاٹ چکے ہیں بغیر کسی کنویکشن کے کسی کوٹ آف لا نے انہیں سزا نہیں دی مگر وہ بارہ سال کے قریب جیل کاٹ چکے ہیں اور اب بھی وہ جیل کے اندر ہیں اور معلوم نہیں کہ وہ کب تک جیل میں رہیں گے لیکن ان کا ایک آسحاب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مضبوط آسحاب کے ہیں بڑی ویل کے ہیں اور بہت دیر تک مقابلہ کرتے ہیں اور جو مددے مقابل ہوتے ہیں ان کو تھکا دیتے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو تھکا دیا تھا ان کے پورا اقتدار میں انہوں نے سب کچھ سہا لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اسی طرح پرویز مشرف کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا اور دو ہزار پانچ میں وہ کوٹس کی طرف سے رلیو ملنے کے بعد ہی وہ باہر آئے تھے اور بیل پر باہر آئے تھے اور پھر تمام کیسز ان کے خلاف جو تھے وہ سب میں ان کو ایکویٹل ملائے تب ہی وہ باہر آئے ہیں اور اب بھی وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور منیج کر رہے ہیں ان کے پاس وقلہ کے ایک بڑی ٹیم ہے اور بہت ایک قابل وقلہ ہیں ان کے پاس جو تمام باریکیوں سے واقف ہیں اور اس نیب لا کی جو کمزوریاں ہیں اور اس نیب کے قانون کے اندر جو بڑے بڑے فلاز ہیں ان کے وقلہ چیز رہے جانتے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ پشاور میٹرو منصوبہ جب شباز اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ شباز شریف صاحب نے گیارہ مہینے میں میٹرو بنائے لیکن ہم لوگ تو آٹھ مہینے میں ہی اس منصوبے کو مکمل کر دیں گے لیکن ہم نے دیکھا آٹھ مہینے تو کیا کئی برس گزر گئے اور ابھی تک وہ منصوبہ تکمیل کو نہیں پہنچا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رانماؤں کی جانب سے ڈیڈ لائنز بھی دی گئیں اب وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ شوکت یوسف زائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پہلے سنواتا ہے لگائی صاحب ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر بات کرنے سے پہلے شوکت یوسف زائی صاحب کی والدہ کی کل ڈیتھ ہو گئی تھی اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے بہت افسوسناک اور بہت صدمے کی بات ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی والدہ بہرحال ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھی اور انہوں نے ان کی تربیت کی ہے اور اتنے بڑے بیٹے کو انہوں نے پروان چڑھایا اور وہ سیاست میں اتنی کامیابی حاصل کی ہیں بہرحال بہت افسوسناک ہے ماں کسی کی بھی اس دنیا سے جائے اس کے لیے تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا شاید سب سے اہم اور سب سے بڑا صدمہ وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اچھا لگاری صاحب یہ بی آر ٹی منصوبے کے اگر بات کریں تو یہ منصوبہ کئی برسوں سے چل رہا ہے اور ہر سال پی ٹی آئی کے جو اہم عہدداران ہے ان کے جانب سے ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے لیکن ہم نے دیکھا منصوبہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہا آخر یہ منصوبہ پی ٹی آئی کے لیے دردے سر کیوں بن گیا ایک انکواری انہوں نے بھی آ کر کرائی تھی جو موجودہ چیم منسٹرہ محمود خان صاحب سترہ صفحی کے ایک ریپورٹ بنی تھی اس ریپورٹ کے اندر یہ سباب سامنے آئے تھے کہ تاخیر کیوں ہوئی اس کا سباب یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا ڈیزائن غلط تھا اس کی پلاننگ غلط تھی اس کو ایگزیکیوٹ غلط کیا گیا اس کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں تھی اور سب کچھ غلط تھا یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کی انکواری ہوئی مگر یہ ذمہ داری کسی پر فکس کرنے کے لیے الگ سے ایک انکواری کمیٹی بنائی جانی چاہیے تھی جو نہیں بنائے گئی اصل بات یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا منصوبہ کسی افراد تفریقی حالت میں کسی انتشار خیالی کی حالت میں بغیر سوچی سمجھے کیا گیا اور ان نے سوچا کہ جناب آٹھ مہینے کے اندر ہم آسمان سے تارے توڑ کر پشاور میں بچھا دیں گے پشاور کے شہریوں کو ایک زمانے میں ہم گیتے لگ رہا تھا کہ یہ بی آٹی بن رہی ہے ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بی آٹی جو ہے اس کو بننے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے اور آٹھ مہینے کا انہوں نے کہا تھا اب تو لگتا ہے کہ یہ شاید دوسری حکومت بھی ان کی پوری ہو جائے گی اور بی آٹی کے بننے کا مرحلہ پتہ نہیں کب آتا ہے لیکن ہے افسوسناک اور بعد میں کھلے گا کہ جن چیزوں پر یہ تنقید کرتے رہے ہیں اور جنگلہ بس کہتے رہے ہیں اور میٹرو بس پر ان کی تنقید رہی ہے اور لاہور کے اور اسلامباد کے اور فیصلہ باد کے وہاں تو کئی منصوبے بن گئے شہباز شریف کے دور میں لاہور کے میٹرو بس چل رہی ہے اسلامباد کے میٹرو بس چل رہی ہے فیصلہ باد میں ملتان میٹرو بس چل رہی ہے لیکن پشاور والی اب تک نہیں چل سکی یہ تو بہرحال پی ٹی آئی کی بہت بڑی ناکامی ہے بلکل اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بجٹ کے اجرا اور ایمنیس کے بعد اب حکومت کی ساری توجہ کس چیز پر ہے اور حکومت اب کیا پلاننگ کری ہے اس حوالے سے ایک اینکر کیا انکشافات کریں وہ آپ کو ذنبات بزنس کمیونٹی نے تو اپنے تحفظات بتا دیئے لگاری صاحب کیا حکومت بزنس کمیونٹی کے تحفظات دور کر سکے گی اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے حالے بعد پورے بھی ہو جائیں گے نہیں کیسے ہوں گے اس لیے کہ حکومت کے ٹارگٹس بہت زیادہ ہیں حکومت نے جو اپنے ٹارگٹس مقرر کی ہیں پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے کے ٹیکسیشن جو ہے یہ تو انہوں نے بہت بڑا ٹارگٹ رکھا ہے اس کو اچیو کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے اس لیے کہ بعض سیکٹرز جو ہیں باقی وہ ٹیکس دینے میں اس طرح سے فراختلی نہیں کرتے ہیں جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں ایک تو پاکستان میں ایسے شعبوں میں سبسیڈی دی جاتی ہے جہاں پر لوگ آرن کرتے ہیں اور پھر سبسیڈی کے ذریعے الگ سے آرن کرتے ہیں ایک آدمی کو قریب آدمی کو ایک روٹی میں سبسیڈی نہیں ملتی ہے لیکن بہت سے لوگ اپنی بہت سے پرڈکشنز پر جو ہیں وہ سبسیڈی لے لیا کرتے ہیں یہ معاملہ ہے اور لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کا بھی کہیں بھی ٹیکس کی چھوٹ نہیں دے گی زیرو ٹیکسیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل اچھا لگاری صاحب پاکستان کی ٹیکسٹائل سنت کے زوال کے باعث پاکستان کی برامدات کم ہوئی ہیں ایسا کیوں ہے کہ ٹیکسٹائل کی سنت اور کپاس کی جو کاشت ہے وہ حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں اس لیے کہ ٹیکسٹائل کی جگہ پر شوگر نے لے لی تھی سندھ میں اور پجاب میں دونوں جگہوں پر انہوں نے ٹیکسٹائل پہلے بھی ٹیکسٹائل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ کپاس پردہ کرتے تھے بہاولپورڈ ڈویجن میں دیرہ غادی خان ڈویجن میں ملتان ڈویجن میں لیکن آپ کی انڈسٹری ان علاقوں میں نہیں تھی اور بہت کم انڈسٹری تھی جو انڈسٹری کارٹن بیس انڈسٹری تھی آپ کیا کرتے تھے کہ گانٹیں آپ بنا لیا کرتے تھے اور بیروں نے ملک ان کو ایکسپورٹ کر دیا کرتے تھے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو دھاگہ بناتے ہیں اور دھاگہ باہر بھیج دیتے ہیں اور دھاگہ جو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ بھیجتے ہیں وہاں کپڑا بنتا ہے اور کپڑا مارکر میں جاتا ہے ان ممالک کی برامدات بڑھ رہی ہیں اور آپ کی برامدات نہیں بڑھ رہی ہیں ایک اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کارٹن کی پروڈکس جو ہیں آپ کارٹن کی جو 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 بھی چیزیں آپ کارٹن سے بنا سکتے ہیں ٹیکسٹائر انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ وہ پروڈیوس نہیں کر رہی ہے جو آپ کو خوشحالی کی طرف لے جا سکتی ہے بہت سی چیزیں ایسی تھی جو آپ کر سکتے تھے آپ کی ایکسپورٹس بھر سکتی تھیں لیکن ان طرف تو آپ نے توجہ نہیں دی آپ جو ہے وہ آئی ٹی میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس کر سکتے تھے لیکن آپ نے اگنور کیا اسی طرح آپ نے جو ہے وہ دیگر شعبوں میں کیا آپ نے شوگر بنائی لیکن شوگر آپ ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو ڈمپ اور یہ گناہوں پر یہ کہنا چاہیے لگائی صاحب کی آپ کی جو ترجیحاتی وہ غلط تھی ہمیں گرے کی جانب بڑھنا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظر نامے پر ایک نظر ڈالیں گے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین امیر قطر شیخ تمیم بن حمدستانی کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے پاکستان اور قطر میں تجارت سرمایہ کاری سمیت مختلف یہ آداشتوں پر دستکت ہوئے ہیں لگاری صاحب اس دورے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کتنا کامیاب سمجھتے ہیں میرے خیال میں بہت اہم آہ دورہ ہے آہ لیکن ایم ایو 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 ایم ایو ایم ایو ایو تو مختلف ممالک کے ساتھ ہم سائن کرتے رہتے ہیں میرے خیال میں معاہدے بھی دستخط ہونے چاہیے کہ جن پر عمل بھی ہو اور آگے چل کر یہ مفاہمت کی آداشتیں ہوتی ہیں جو بعد میں میچور ہوتی ہیں اور برسہ برس لگ جاتے ہیں لیکن اس لحاظ سے یہ بہت اہم دورہ ہے کہ موجودہ جو جغرافیہی صورتحال ہے اس ریجن کے اندر میڈلی اسٹ کا ریجن ساؤتھ ایشن ریجن سینٹرل ایشیا کی ریجن میں جو نئی ڈبلیمنٹس ہو رہی ہیں ان کے پیش نظر امیر قطر کا یہاں آنا پاکستان میں ایک بہت اہم پیش رفت کی نشان دہی کرتا ہے اور اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ میڈلی اسٹ میں جو قطر اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات تھے وہ بھی شاید جلد دور ہونے والے ہیں اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور یہاں پر ریجن میں جو ایک بڑا خلا پیدا ہوا تھا وہ بھی دور ہو جائے گا اور میرے خیال میں اس ہمارے ریجن میں بھی ایکٹیویٹی بڑھے گی اور قطر کے فعال ہونے سے بہت سے راستے کھلیں گے میرا خیال اور بھی ہے کہ یہاں پر ایران جو ہے اس کا کردار بھی زیادہ کھل کر سامنے آئے گا ہمیں ایران کی طرف بھی اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے اور ایران کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات کی جہتیں نئی جہتیں تلاش کرنی چاہیے اس لیے کہ ہمارا قریبی پروسی ملک ہے اور ہمیں بہت بہتر کرنے چاہیے اچھا لگاری صرف فردوس عاشق آوان صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹر پیغام دیا انہوں نے کہا ماضی میں قطر کے ساتھ تعلقات میں قومی مفاد کے تحفظ کی بجائے خاندانی مفادات کو ترجیح دی گئی ان کا اشارہ کس طرف تھا یہ سیاست ہی ہے اس طرح کی باتیں سیاسی باتیں ہوتی ہیں اور اس وقت کے جو قطر کے سابق وزیر اعظم سامنے آئے تھے وہ بھی ایک سیاسی معاملہ تھا بعد میں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے دو ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں پاکستان اور قطر کے درمیان تعلقات ہیں اپراد اور شخصیات کے تعلقات اگر کسی کام آ سکتے تھے تو میرے خیال میں وہ بھٹو صاحب کے کام آتے ہیں نہیں آ سکے تھے وہ تعلقات شیخ زید کے اور بھٹو صاحب کے تعلقات شاہ خالد کے اور بھٹو صاحب کے تعلقات اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا حافظ اور بھٹو صاحب کے تعلقات ہواری بو مجین اور بھٹو صاحب کے تعلقات یاسیر الفات اور بھٹو صاحب کے تعلقات کنل قذافی اور بھٹو صاحب کے تعلقات نہیں یہ تعلقات جو ہے کار آمد ہوتے ہیں آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں وہ اپنے ملک میں ہوتے ہیں آپ اپنے ملک میں فیصلے کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بہرحال ایک بات یہ ہے کہ اپنے ملک پر اور اپنے ملک کے پوٹنشل پر اور ملک کے عوام پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا بھروسہ پاکستان کے عوام پر اور اپنے پاکستان کے پوٹنشل پر ہونا چاہیے قطر کے تعلقات کیسے ہیں شہزادے کیسے ہیں شہزادیاں کیسے ہیں ہمارے ملک میں کیسے ہیں ان چیزوں پر توجہ دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوں اچھا لگاری صاحب مولانا فضل الرحمن خاصے ایکشن میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے 26 جون کو اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے اپنے ایک کلپ بے چلایا تھا جس میں مولانا صاحب خاصے حصے میں نظر آ رہے تھے انہوں نے کہا تھا میں ان کے ریفرنسز کی دھجیاں اڑا دوں گا تو اب لگ رہے ہے اے پی سی بلانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے تو خاصے ایکشن میں ہے اور حکومت کو اب بہت ٹاف ٹائم ملنے والا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اے پی سی میں بلاوال بٹو زرداری مریم نواز شریف جناب محمود خان اچک زئی اور اسفنگ یار ولی یا احمل ولی ان کی شرکت اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ملک کے اندر وہ پاکستان کا جو بچا کھچا لیفٹ ہے وہ پاکستان کی جو پروگریسیوز ہیں وہ وہ کون سا راست اختیار کرتے ہیں اور کیا وہ اس پورے کے پورے اس میں شریک ہوتے ہیں پھر یہ کہ اختر منگل جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رہتے ہیں یا حکومت کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھتے ہیں یہ ساری صورتحال جو ہے ابھی چھبیس دور نہیں ہے تین دن کے بعد چھبیس تاریخ آ جائے گی اور اے پی سی بہرحال پاکستان میں ایک بڑی پیش رفت ہوگی بہت بڑی سیاسی پیش رفت ہوگی اور حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی اس پر اپنا لائن آف ایکشن بنانا ہوگا اور آگے چل کر یہ بڑی اہم ڈبلیمنٹ ہوگی زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیشن کو قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ بھی اے پی سی کرے گی مطلب زرداری صاحب تو اس کا مطلب ساتھ ہیں زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان ہمیشہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہے ہیں میں نے بہت دفعہ دونوں حضرات سے بات کی ہے دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں بڑا احترام ہے زرداری صاحب کا خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان ان سے عمر میں کچھ چھوٹے ہیں تو میں نے انہیں بتایا تھا نہیں وہ آپ سے ایک سال بڑے ہیں اور وہ ہمیشہ مولانا کا بہت احترام کرتے ہیں اور مولانا بھی زرداری صاحب کا بہت خیال کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی رائے اچھی رہی ہے اب اس اے پی سی میں دونوں کا کیا رہتا ہے اس لیے کہ وہ تو تحویل میں نیب کی لیکن بہرحال ان کی طرف سے پارٹی کے چیئرمین اور ان کے صاحبزادے اے پی سی میں جاتے ہیں تو پھر کیا چیزیں ہوتی ہیں تائے تو یہ میں نے کہا نہ کہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہوگی اچھا لگاری صاحب مریم نواز شریف صاحبہ نے کل جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے مساقہ معیشت کو مسترد کیا تھا اس کے بعد یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ جی اختلافات ہیں شباز شریف صاحب کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے ایک وضاحتی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ماضی میں بھی اس طرح کی بے بنیاد خبریں چلتی رہیں اب بھی چل رہی ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے نہیں وہ ظاہر ہے اس طرح کی خبریں چلتی ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور جب اس کی وضاحتیں آتی ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور میساقہ معیشت کا لفظ جو ہے وہ پہلی بار استعمال ہوا تھا میاں شاباز شریف کی طرف سے اور میساقہ معیشت کو مذاقہ معیشت کہا تھا محترمہ مریم نواز نے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چچا اور پارٹی کے سربراہ کے طرف سے جو میساق پیش کیا جا رہا تھا معیشت کے لیے اس کو واپس لینے کی بات کی تھی لیکن پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں پارٹیوں میں نکتہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر پالیسی لائن پر اختلاف ہوتا ہے یہی تو جمہوریت ہوتی ہے یہی تو آپ کا اختلاف رائے ہی تو جمہوریت کا سب سے بڑا حسن ہے اس کو وہ بیک نہیں لینا چاہیے انہیں کہنا چاہیے آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ میں اس طرح کے میساق کے خلاف ہوں اور میرا نکتہ نظر یہ ہے اور پارٹی کے اندر بھی ایک بڑی جو بڑی لائن ہے وہ ان کی ہی سمجھی جا رہی ہے رانہ سناؤلہ کا ریاکشن آیا تو وہ بھی ان کے حق میں آیا اور اسی طرح سے رانہ سناؤلہ کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی طرف سے جو ریاکشن ہے وہ سلیم زیار نے بھی ریاکشن دیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ریاکشن لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف اکیلے رہ گئے ہیں اور ان کا اور مریم نواز کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا ہے اور وہ پارٹی میں ایسی صورت ہے اچھا تو اس پر لغاری صرف دوس آشک آوان صاحبہ نے اس کے بعد جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا مریم نواز نے آج اپنے والد کی بیماری پر سیاست کی ہے اور نائم الحق صاحب نے بھی کہا کہ مریم نواز کا طرزے گفتگو بانی متحدہ جیسا لگ رہا ہے اس طرح کے بیانات کیوں؟ نہیں بہرحال یہ بہت افسوسناک بات ہے میں ان پر اس لیے تفسرہ نہیں کرتا کہ ہم ایک دفعہ کی باتوں کا ہم افسوس کا اظہار کر چکے ہیں اور ان سے پہلے جو ہے میڈیا نے ان کی والدہ کی بیماری کا مزاق اڑایا تھا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نائم الحق صاحب جو بھی کہیں اور جس طرح کبھی ٹوئٹ جاری کرنے لیکن بات یہ ہے کہ ان کے والد بیمار ہیں ان کے والد جیل میں ہیں ان کے والد بڑی سزا کاٹ رہے ہیں ان کے والد کی جان کو خطرہ ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور جب وہ کہہ رہی تھی کہ میری والدہ کی جان کو خطرہ ہے میری والدہ بیمار ہیں تو میڈیا کی طرف سے اس کا مزاق بھی اڑایا گیا تھا جو بہت بری بات تھی بہت افسوسناک بات تھی اور میں نے اس پر شرمنگی کا اظہار کیا ہے میرا خیال ہے کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بیماری اگر ان کے والد کی ہے تو محترمہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ کو بیماری کے ساتھ مزاق نہیں کرنا ہے اچھا لگاری صاحب اسحاق دار کی پاکستان حوالگی کا معاہدہ تیپ آگیا ہے چائے کے پیالی میں اور پینے والے ہونٹوں کے درمیان فاصلہ خاصا بڑا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ فاصلہ کب تائے ہوتا ہے صحیح اچھا لگاری صاحب ایک ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ سا ٹویٹ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر خاصا ہٹ بھی ہوا ہوا ہے نئی ملحق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا 1961 میں منسٹر صاحب ہیں لیکن انہوں نے غلطی سے 1969 اور یہ انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر عبران خان صاحب ہیں ایک ٹو سکسٹی نائن میں عمران خان نہیں آئے تھے ٹیم میں بہت بعد میں آئے تھے اور سچن نروڈ کا تو بہت ہی بعد میں آئے تھے سچن کی تصویر کو انہیں عمران خان بنا دیا دونوں کا تو یہ تو دیکھیں دونوں کے قدر میں کتنا فرق ہے ان کو یہ نظر نہیں آیا عمران خان جو ہیں وہ پانچ فٹ نو اندس انچ سے بھی ان کا قدر میرے خیال میں چھے فٹ کے قریب ہوگا سچن جو ہے وہ پانچ فٹ دو تین انچ ہے ان کا قدر ہے اور پھر ان نے اٹھایا اور پیسٹ کر دیا کٹن پیسٹ نہیں کرنا چاہیے اور نئی ملک صاحب کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ عمران خانوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے وجہ سے تو لوگوں کے وزارتیں چینج ہو جاتی ہیں لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا لگائے جسے اب تھوڑا جیسی میچ کی بھی بات کر لیتے ہیں لارڈز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ جاری ہے تین تالیس آورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے دو سو سین تالیس رنز شار آؤٹ اور اس وقت حارس سہیل نے ففٹی بنا لی ہے اماد وسیم ان کے ساتھ موجود ہے میرے خیال میں بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے اور ٹیم اچھا کھیل رہی ہے ٹیم اچھا کھیل رہی ہے یہ تین سو سے آگے جانے کی پوزیشن میں ہیں اور اگر ٹیم اسی طرح کھیلتی ہے اور آگے یہ جاتے ہیں اور بنا پاتے ہیں سکور تین سو سے زیادہ بنا جاتے ہیں تو ایک ٹف سکور دیں گے سعود افریقہ کو اور پھر ان کے بولرز کو کھیلنا ہوگا بیٹس مین کھیل رہے ہیں بیٹس مین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوا تین سو سے آگے لے جائیں اس کو آپ کے سکور کو اور تین سو تیس تک لے جائیں گے یا اس سے کچھ اوپر لے جائیں گے یا اس کے قریب لے جائیں گے لیکن اس کے بعد بولرز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کیسے ٹیم کو اس پوری صورتحال میں آ کر بچاتے ہیں اور ٹیم کو فتح کی طرف لے جاتے ہیں بہت اہم ہے اچھا لکھاری صاحب شویب ملک کے جگہ ہاریس سوہیل کو موقع دیا گیا اور ہاریس سوہیل بڑی جارہانہ بیٹنگ کرے ہیں اب انہوں نے ایک اور چھکا مارا ہے اس پر آپ کیا کہیں زبادست جناب وہ کمال ہے دیکھیں شویب ملک صاحب کے بارے میں سوالات اٹھ رہے تھے اور یہ سوال بہرحال بن رہی ہے اور شویب ملک کو بڑے پن کا ثبوت دینا تھا شاید وہ اس طرح نہیں کر سکے وہ انفرادی کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے رہے جو نہیں کر سکے میرا خیال ہے کہ اب شویب ملک کو بھی اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ سینئر کے طور پر انہیں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے اور خود کیپٹن کو بھی سرفراز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ انہیں بڑوں کے تجربات سے سینئر کے تجربات سے کیسے سیکھنا چاہیے اور ٹیم کو کس طرح سے ساتھ لکھنا چاہیے اور سب سے بڑی بات جب آپ کو ٹیم میں کپٹن بنایا گیا تو پھر کپٹن بن کر دکھائیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نام کے کپٹن ہو پھر کپٹن کے لیے اسلٹ کریں اور کہیں کہ میں ہوں ٹیم کا کپٹن اور میں فیصلہ کروں گا تو پھر فیصلہ کریں گراؤنڈ کے اندر سارے فیصلے کپٹن کے ہونے چاہیے اچھا لگاری صاحب بیٹنگ میں تو جو چینجنگ سکی گئی تھی وہ لگ رہا ہے کامیاب ہو گئے لیکن بالنگ میں جو چینجنگ سکی گئی ہیں حسن علی اور شاہین شاہ افریدی کو جو ریپلیس کیا گیا ہے لگتا ہے آپ کو کہ یہ والی چینجنگ بھی ان کی کامیاب ہو گیا میرے خیال میں شاہین افریدی نہیں چل پا رہے تھے اور ان کی طرف ان کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ رن بھی آپ کو آپ کو ضائع کرنے پڑے اس لیے کہ بہت زیادہ رن ان کی بالنگ پر بنائے گئے تھے حسن علی بھی اوسط درجے کے حالانکہ بڑے اچھے بالر ہیں لیکن وہ بھی اوسط درجے کھیل رہے ہیں ہمارا سب سے بڑا بھروسہ جو ہے اس ٹورنمنٹ میں وہ تو ظاہر محمد عامر پر ہے اور اس کے بعد جو باقی ہمارے وہ ہیں بالرز جو ہیں ان پر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ وہ کیا نتیجہ جاتے ہیں اس وقت تو سب سے بڑا ہمارا جو فوکس ہوگا کچھ ایک گھنٹے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر بولرز پر ہوگا کہ بولرز ٹیم کو کس طرح آگے لگا اچھے لگاری صاحب ایک لاسٹ کوشن ہیدر آباد کے کھلاری محمد حسنین کو کہا گیا تھا سرپرائزنگلی کھلائیں گے لیکن ابھی تک انہیں کھلایا نہیں گیا اس پر کیا کہیں گے دیکھیں ان کو کھلانا چاہیے اس لیے کہ وہ ایک اس پورے کے پورے پروسس میں سے نکل کر ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر آئے ہیں سامنے اور آپ نے ان کو ٹیم میں شامل کیا ہے ٹیم میں باروہ کھلاڑی جو ہوتا ہے باروہ ہوتا تیرہوہ چودہ پندرہوہ وہ بیٹھا ہوتا ہے انظار میں میری باری کب آئے گی حسنین کی باری آئے گی ہم تعلیہ بجائیں گے ہم تعلیہ بجائیں گے بلکل اور ہمارا دل خوش ہوگا آپ کو موقع دینا چاہیے بلکل بہت شکریہ آپ کا نظیر لگاری صاحب نازی وقت بلکل ختم ہو گیا ہے اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اینڈ کریں گے کہ پاکستانی ٹیم آج کا میٹ جیتے تاکہ ہمیں بھی خوش ہونے کا موقع ملے اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے نظیر لگاری اور معاوش تبصم کو دیجئے کا اجازت اللہ نگے بان